میری پرولم یہ ہے کہ میرے فادر فریڈم فائٹر تھے اور وہ کافی جاتنہیں دینے کے بعد ان کو پھر پینچن لگی پینچن ملتی رہی اس کے بعد ان کے ڈیتھ پہ ان کے مدر ملے میرے مدر کو پینچن ملی لیکن مدر کی جب ڈیتھ ہوئی تو فیونڈرل گرانٹ ایک دورمنٹین نوٹوکیشن نکالی تھی کہ فیونڈرل گرانٹ ملے گی ان کی ڈیتھ آف فریڈم فائٹر کی وائف کو تو وہ ہم نے اپلائی کیا جی ای ڈی برانٹ کے لیے کی بھی ایسے سے ہمارا کو گرانٹ مل جانی چیئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ ڈی سی شملا کو کنسلٹ کرو تو ڈی سی شملا کو ہم نے کنسلٹ کیا اور ہم نے یہ دسمبر میں دسمبر انیس کو چوبی دسمبر انیس کو ڈیتھ ہوئی تھی مدر کی ہماری اور ہم نے امیجیٹلی اپلائی کیا اور لیٹر آئی کی بھی آپ ڈی سی کو کرو تو ہم نے ڈی سی کو فروری بیس کو اپلائی کر دیا اور آج پورا ڈیڑ سال سے اوپر ہو چکا ہے آج دن تک کوئی بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹٹی کا جواب دیا نہ کوئی رپلائی آئی نہ گرانٹ تو ہم نے انہوں نے اپلائی کیا اس کو کاغذ کو لے کر کے میں سوئے کیونکہ چلنے میں سمرت ہے ان کی بہن ہے گھر پہ وہ ہنڈی کیپ ہے تو ان کا چلنے پھرنے میں دکھت آتی ہے یہ دونوں پریوار میں بھائی بہن رہتے ہیں کیونکہ مدر پیرنس کی ڈیتھ ہوگی بچے ان کے باہر ہیں اس کے بعد میں نے تیز دو دوہزار بیس کو اپلائی کیا اس میں تیز دوہزار بیس کو ام نے دیسٹک دیسی کے مادھیم سے میں یہ چٹھی کو لے کر کے گیا وہاں اپلائی کیا کہ ہم نے گرانٹ کے لیے گرانٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چٹھی جو ہے جی ایڈ کو بچے وہ لیٹر یہاں جی ایڈ کو آیا ہوگا لیکن ان کو کوئی کورسپونڈس نہیں ہو آسکا کہ یہ کیا ہے ہم نے جب اس کو تیز دوہزار بیس کی جو گرانٹ کی اس کے چٹھی آئی تھی وہ یہاں جانے کے بعد یہاں میں نے دو تین بار چار بار پتا کیا کہ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو جو فنیل گرانٹ ہے وہ دیسٹک ایڈورسیشن نہیں دے گا وہ یہاں جی ایڈ والے نہیں دیں گے